اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہوبیور فائن اینڈ ویل آج جس ٹاپک کام کور کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے بلڈ کواغولیشن بلڈ کواغولیشن کی بات کچھ ہم یوں کریں گے کہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ بلڈ اپنی نیچر میں ایک فلویڈ ہے اور یہ بہتا ہے اور جب ہمیں چھوڑ لگے اور یہ اسی طرح بہے بلیٹ کریں تو ایونچولی یہ ہمیں ڈیمیج کر سکتا ہے اور ڈیتھ کاس کر سکتا ہے تو قدرت نے ہمارے بلڈ میں ایک جسے کہتے ہیں کمال پیدا کیا ہے کہ یہ on rupture of vessels are tissue damage پر جم جاتا ہے اپنی fluidity lose کر دیتا ہے تو ایسی situation جب یہ fluid یعنی بلڈ اپنی fluidity lose کر دیں اور ایک jelly like mass میں change ہو جائے تو اس process کو ہم کہتے ہیں blood coagulation or clotting ٹھیک ہے تو کیا define ہوگا when blood loses its fluidity and become a jelly like mass in a few minutes after its shed جب اس کو گرائے جائے اب اگر اس کے گرانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کو سرنج میں collect کر لیں یا کسی container میں collect کر لیں تب بھی یہ اس process سے گزرے گا اور coagulate کر جائے گا اگلی سلائٹ پہ جاتے ہیں اب یہ coagulation کا process ہے یہ اتنا simple نہیں ہے کیسے simple نہیں ہے کہ اس میں کافی سارے factors انوال ہیں جو اس پورے sequence کو proceed کرتے ہیں یہ factors ہمارے blood میں ہوتے ہیں تو اب کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ already یہ factor ہمارے blood میں ہے تو ہمارا blood coagulate کیوں نہیں کر رہا یہ answer آپ لکھ مجھے دیں تو یہ factor میں آپ کو پڑھا رہوں گا یہ ہمارے blood میں ہے پٹ یہ coagulate نہیں کر رہے ہیں اس لیکچر میں اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا but you have to write in answer on youtube اب یہ سبستانس جنہیں ہم factors کہہ رہے ہیں یہ ویسے تو کافی سارے ہیں but جو 13 ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ important ہے ہو سکتا ہے اور بھی involve ہو but فیلحال sentence in 13 بے believe کر رہے ہیں ان factors کو ہم denote کرتے ہیں roman alphabet سے جسے کہتے ہیں roman numbers سے 1 2 3 یعنی factor 1 factor 2 factor 3 factor 4 آسانی کے لیے ہم انہیں ان ناموں سے یاد کرتے ہیں but ہر ایک factor کا اپنا ذاتی نام بھی ہے جس طرح فیبرینوجن factor 1 ہے پرو ثرامبین factor 2 ہے فرمبو پلاسٹین factor 3 ہے کلشم factor 4 ہے factor 5 جو ہے لیبائل factor ہے factor 6 جس کی presence ابھی تک پتہ نہیں ہے یا پروو نہیں کیے گئی فیکٹر 7 stable factor ہے اور فیکٹر 8 جو ہے انٹی ہیموفیلک گلوبلین ہے فیکٹر 9 کرسیمس ماس فیکٹر ہے کرس ماس فیکٹر 10 سٹوارٹ پاور فیکٹر 11 پلاسما تھرمبو پلاسٹین 12 ہیگمین فیکٹر اور 13 فیبرائن سٹیبیلائزن فیکٹر یہ تمام فیکٹر ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں اور ایک کسکیڈ پروڈیوس کرتے ہیں کسکیڈ کی بھی بات کرتے ہیں یہ پورا سیکونس جو چلتا ہے جس میں یہ سارے 13 فیکٹر انوال ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انزائم کسکیڈ جیوری یہ جتنے بھی ہم نے فیکٹر پڑے موسٹ اف دیمار پروٹین انزائم یہ بلڈ میں پرو انزائم کی شکل میں موجود ہوتے ہیں اور ان کو ایکٹیویٹ کر کے ایکٹیو انزائم بنایا جاتا ہے اب ان کے ایکٹیویشن کہاں سے شروع ہوتی ہے اور ان کو کہاں تک لے جاتی ہے یہ پورا سسٹم کسکیڈ کہلاتا ہے بلڈ شیڈ سے بلڈ کلاڈ تک کا جو سیکونس ہے یہ اس کو آسانی کے لیے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلے حصے میں ہم پرو تھرامبین ایکٹیویٹر کی بات کریں گے کہ یہ ایکٹیویٹر بنے گا یعنی فارمیشن آف پرو تھرامبین ایکٹیویٹر دوسری سٹیج میں یہ تھرامبین جو ہوگا اوپر ایکٹیویٹر بنا پہلے سٹیپ میں اور اس نے پرو تھرامبین کو ایکٹیویٹ کر دیا تھرامبین میں اب یہ تھرامبین کنورٹ کرے گا فیبرینو جن کو فیبرین میں یعنی ہمارے پاس تین سٹیپ ہے پہلے ایسا ایک سسٹم بننا جو پرو تھرامبین کو ایکٹیویٹ کر سکے دوسرا پرو تھرامبین ایکٹیویٹ ہونا تیسرا یہ تھرامبین جو کہ پرو تھرامبین سے نکلا ہے وہ فیبرینو جن کو فیبرین میں کنورٹ کرے گا پہلے افکٹ سٹیج کی بات کرتے ہیں اب بلڈ کلوٹنگ جو ہے ہمارے جسم میں کمنس فارمیشن آف سبسٹانس پرو پرو تھرامبین ایکٹیویٹر یعنی پرو تھرامبین ایکٹیویٹر سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر یہ تھرامبین کو تھرامبین میں کنورٹ کرتا ہے بٹ یہ کنورجن دو طریقوں سے ہوتی ہے کیونکہ ہم میں بلیڈنگ دو طرح کی ہوتی ہے ایک انٹرنسک پاتھوے سے گزرتی ہے دوسری ایکسٹرنسک پاتھوے سے اب انٹرنسک اور ایکسٹرنسک پاتھوے میں فرقیے ہیں کہ ایک ہمارے جسم ٹیشو ٹرامبین سے گزرتا ہے اور دوسرا جسے کہتے ہیں انڈو ٹیلیل جو ہماری بلڈ ویسلز ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں اب ہو کیا رہا ہے جب ہمارے ٹیشو کو چوٹ لگتی ہے ایک ٹیشو کی بات ہو رہی ہے اور ایک بلڈ ویسلز کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر تھرامبو پلاسٹین ریلیز ہوتا ہے یہاں پر دوسری طرف انٹرنسک اور ایکسٹرنسک ہم الگ الگ سے پڑھ رہے ہیں پٹھ کر آپ دونوں کو پہلے ایک غور سے بڑی تصویر میں دیکھ دونوں انٹ کہاں پر ہو رہے ہیں یہ فیکٹر ٹین بن رہا ہے اور یہ بھی فیکٹر ٹین بن رہا ہے یہ آ رہا ہے اس سٹیپ میں اور یہ بھی آ رہا ہے اس سٹیپ میں یہاں پر بھی فیکٹر فائب اس کے ساتھ بن مطلب یہاں تک ہمیں اس کو لانا ہے تو اس سے پہلے کی سٹیپ پڑھتے ہیں اس کے بعد دونوں میں سیم ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایکسٹینسک پاتھوے کی پہلے ایکسٹینسک پاتھوے میں جب ٹیشو ٹراما ہوتا ہے انجری ہوتا ہے یہ گلائیکو پروٹین پر کام کرتا ہے جو کہ فیکٹر سیون کی موجودگی میں فیکٹر ٹین کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے یہاں اس بات کو بھی غور سے دیکھئے کہ فیکٹر ٹین اور ایکٹیویٹ کے ساتھ صرف ایک اے ہم نے لگا دیا ٹھیک ہے تو ایوری ویر اے ویل جسے کہتے ہیں ریپریزنٹ ایکٹیف فارم آف دیت سبسٹنس دیت فیکٹر اب جب پہلے ہی سٹیپ میں ہمارا فیکٹر ٹین ایکٹیویٹ ہو گیا تو دوسری سٹیپ میں یہ کیلشم اور فیکٹر پائیو کے ساتھ مل کر پروترامبین ایکٹیویٹر کا کام کرے گا پروترامبین ایکٹیویٹر کا کام کرے گا اب ہم آتے وہ ایکسپوز ہو گیا ٹھیک ہے یہ جسے کہتے ہیں کچھ سبسٹنس ریلیز کرے گا جو کہ فیکٹر سیون کو ایکٹیویٹ کریں کس کو ایکٹیویٹ کریں گے فیکٹر سیون کو ایکٹیویٹ فیکٹر سیون کام کرے گا فیکٹر سیکس پر اور اس کو ایکٹیویٹ میں کہہ رہا فیکٹر سیون یہ اس کے ساتھ ہوں گے اب کیلشم کی موجودگی میں جب فیکٹر نائن ایکٹیویٹ ہو گیا تو اب فیکٹر نائن جو ہے اسی کیلچم اور فیکٹر ایٹ کی موجود کی میں فیکٹر ٹین کو ایکٹیویٹ کرے گا اب یہاں پر صرف یہ ایکٹیویشن ہی ہو رہی ہے اس میں کوئی زیادہ سیکھنے کی سکھانے کی بات نہیں ہے صرف ٹوالف سے شروع ہوا ٹین تو لاست میں ہے تو ہم نے کہا ٹوالف ایلیون نائن اور یہاں پر اس کے ساتھ ایٹ بھی مل گیا ٹھیک ہے تو یاد کرنے کے لیے آسان ہو گیا فیکٹر ٹین ایکٹیویٹ ہو گیا یہاں پر بھی فیکٹر ٹین ایکٹیویٹ ہو گیا تھا جب فیکٹر ٹین ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو فیکٹر پائیو کی موجودگی میں ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پروتھرامبین ایکٹیویٹر کیا نام ہوا اس کا پروتھرامبین ایکٹیویٹر تو جس طرح نام سے ظاہر کر رہا ہے نیکس سٹیپ میں یعنی سٹیپ ٹو میں یہ پروتھرامبین کو ایکٹیویٹ کرے گا اب ایک پرو تھرامبین ایکٹیویٹر جو کہ فیکٹر ٹین ایکٹیویٹڈ فارم میں موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیکٹر فائیو کی موجودگی میں یہ اگر ایک بھی ایکٹیویٹ ہو جائے تو یہ تھاؤزن این تھاؤزن آف پرو تھرامبین کو تھرامبین میں کنورٹ کر سکتا ہے اور یہ تھرامبین خود بھی ایز این ایکٹیویٹر کام کرتی ہے اور یہ خود کو بھی ایکٹیویٹ کرتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پازیٹیو فیڈ بیک یہ خود اس پروسس کو چینل کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہے اب ہم کہتے ہیں ترمبین ایکٹیویٹ ہو گیا نیکس ٹیپ میں جاتے ہیں سٹیپ تھری میں ترمبین جو ہے وہ فیبرینوجن پہ کام کرے گا اور اس کو ایکٹیویٹ کرے گا اس سلائٹ کے اس اے پہ زیادہ توجہ نہ دیں یہ بائی مسٹیک ہے فیبرینوجن کو فیبرینوجن ایکٹیویٹڈ فارم میں اب یہ فیبرینوجن جو ہے یہ لوز سٹینڈز بنائے گا کچھے دھاگے بنائے گا اب یہ لوز سٹینڈز جو ہے فیکٹر تھرٹین اور کیلشن کی موجودگی میں اس طرح آپ پہ لکھا ہوا ہے فیکٹر تھرٹین اور کیلشن کی موجودگی میں ٹائٹ بلنٹ کلوٹ کی طرف بڑھیں گے یہ ایک نیٹورک ہے فیبرینوجن اس میں یاد کرنے کی بات یہ فائبر یہ فائبر کی طرح کا ایک نیٹورک بناتا ہے اور یہ اس کلوٹ کے جسے کہتے ہیں اس کے بیچ میں دھاگے کی طرح پیرو جاتا ہے اب اس نیٹورک میں کچھ چیزیں پھس جاتی ہیں جو اس کلوٹ کو ماس دیتی ہیں جو کہتے ہیں کمپوزیشن اف اکلوٹ وڈ بی کیا ہوگی جو اس میں چیزیں پھسی ہوئی ہیں اب بلڈ ہے بلڈ میں کون کون سی چیزیں ہیں جو اس میں پھس تکتی ہیں اف کورس آر بی سی ڈیو بی سی ایلات آف پلیٹ لیٹس اس سارے اس میں پھس جائیں گے اب یہ تو اس میں پھس گئے ہیں ٹھیک ہے لوس ٹرینڈز سے اب جب یہ ٹائٹ ہوگا جب ٹائٹ بلڈ کلوٹ ہوگا تو اس کے اندر جتنا بھی پلازما تھا وہ سیرم کی شکل میں بہر آ جائے گا اسے ہم کہیں گے اوز آؤٹ نچوڑ لیا جائے گا اور ہمیں جلی ماس کلوٹ ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے کوگولیشن آف بلڈ اور یہ ہے کوگولیشن کسکیڈ تھیوری جس میں فیکٹرز ایک دوسرے کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا پوائنٹ آف یو سے ایمپورٹنٹ ہے اور لکھنے میں بھی بہت آسان ہے تینکیو